بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ بَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ نہیں میں نے خلق کیا جن اور انسانوں کو مگر عبادت کے لیے کہ عرفہ کہتے ہیں لِيَعْبُدُونَ یعنی لِيُوَحِدُونَ تاکہ موحد بنے توحید پرس بنے وَعَبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ اپنے رب کی عبادت کرتے رہا موحد اتنا بن توحید کے راستے پر اتنا چل وَعَبُدِينَ یہ حتی آتی اقل یقین یہاں تک کہ تم لکا اللہ تک پہنچو تم لکا اللہ تک پہنچو بس جس طرح انسان یہ معرفت حاصل کرتا ہے کہ کیا چیز اس کے بدن کے لیے زہر ہے کیا چیز اس کے جسم کے لیے سود مند ہے تاکہ وہ اپنے جسم کو زہر سے محفوظ رکھے زہریلی اشیاء سے محفوظ رکھے اسی طرح ضروری ہے کہ انسان بورے اخلاق اور بہترین اخلاق سے عاشنائی حاصل کرے